عورت کے چار خطناک الفاظ جو مرد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور وہ یہ ہے مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا مجھے اب تم سے محبت نہیں رہی مجھے تم سے بہتر کوئی اور مل گیا ہے ہمیں اب بریک اپ کر لینا چاہیے دو قسم کی عورتیں مرد کو دوخہ دے رہی ہوتی ہیں اور مرد کو پتہ تک نہیں لگتا پہلی وہ جو اپنے شور کی برائی کرتی ہے اور دوسری عورت وہ جو اپنے گھر کی باتیں باہر کی عورتوں سے شیئر کرتی ہے نفسیات کے مطابق عورت کو کبھی بھی اپنی دو چیزوں کا علم نہ ہونے دینا ورنہ وہ آپ کو چھوڑنے میں دیر نہیں کرے گی اسے اپنے ماضی کا کبھی بھی کچھ مت بتانا اپنی کمزوریوں کو کبھی اس سے شیئر مت کرنا ایک بالک لڑکے کی محبت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے جب اس کی من پسند لڑکی اس کے نکاح میں آ جاتی ہے عورت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے اور محبت بڑھانی ہے تو ان دو بادو پر عمل کرو اپنے اخلاق درست کرو عورت کی قدر کرو اور ایک ذمہ دار انسان بن جاؤ عورت خود آپ کی طرف متوجہ ہوگی اگر عورت ان دو چیزوں پر دیان دینے لگے تو مردو کو اس عورت سے عشق کی بیماری لگنا شروع ہو جاتی ہے اول اپنے وقت کو قیمتی سمجھے دوم اپنی قابلیت کو بڑھاتی جائے دو بڑٹے سے عورت کی پہچان جس عورت کا دو بڑٹہ چھوٹا ہو پیسے کی لالچی ہوتی ہے جس عورت کا دو بڑٹہ لمبا ہو وہ مغرور ہوتی ہے جس عورت کا دو بڑٹہ باریک ہو وہ چالو ہوتی ہے جس عورت کا دو بڑٹہ ہی نہ ہو وہ بدکار ہوتی ہے نفسیات کے مطابق عورت جب کسی ماد کو پسند کرنے لگتی ہے تو اس کے سامنے تین ادائیں زہر کرتی ہے خوشی کا اظہار کرتی ہے بناو سنگار کرتی ہے نظریں چوراتی ہے نفسیات کے مطابق جب کوئی مرد کسی عورت کے ہاتھوں کو پیار سے تھامتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر چلے تو وہ عورت اس کی عاشق بن جاتی ہے